اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طالب علم ساتھیو عزیز ساتھیو برداشت کی صلاحیت انسان کا ایک بڑا جوہر تسلیم کی جاتی ہے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حساب بھول جاتے ہیں مگر اپنے اوپر پڑھنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کا حساب بڑی اچھا طریقے سے یاد رکھتے ہیں پریشانیوں کو گننے کے ہم ماہر ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اوپر پڑھنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو آمین عزیز ساتھیوں ہمارا آج کا موضوع جماعت نوہم سے تعلق رکھتا ہے جماعت نوہم حصہ نصر موضوع ہے انتہان جس کے مصنف ہیں مرزا فرہت اللہ بیگ مرزا فرہت اللہ بیگ کہ اس مضمون کے حوالے سے تعارف مرکزی خیال خلاصہ اور مشکی سوالات آج کا موضوع ہیں ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے مصنف مرزا فرہت اللہ بیگ کا ایک مختصص تعارف اردو کے ممتاز مزاہنگار مرزا فرہت اللہ بیگ ستمبر 1883 میں دہلی میں پیدا ہوئے اور محلہ ہے چوری والا والد کا نام تھا مرزا حشبت اللہ بیگ انہوں نے ابتدائی تعلیم گورنمنٹ ہائی سکول دہلی میں حاصل کی بی اے کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد حیدرباد درکن میں ملازمت اختیار کی اور وہیں مختلف عدالتی عہدوں پر فائز رہے آخر میں مددگار موتمد داخلہ معاون ہوم سیکریٹری ہو گئے عدالتی عہدوں پر فائز رہے اور وہیں مددگار موتمد داخلہ معاون ہوم سیکریٹری ہو گئے حیدرباد درکن میں اور اسی عہدہ سے سبق دوش ہوئے ریٹائر ہوئے حیدرباد کی عدوی صحبتوں نے مرزا میں عدوی ذوق کو جلا بخشی مرزا فرحت اللہ بیگ نے یہ انہی صحبتوں کا اثر تھا کہ ان کا شوخ قدم مزاہ نکاری میں جولانیاں دکھانے لگا یعنی وہ تنزو مزاہ کو پیش کرنے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہہ منوانے لگے فرحت اللہ بیگ کا سب سے پہلا مضمون اسمت بیگ کے نام سے فرضی نام سے شائع ہونے والے رسالے افادہ میں چھپا اس کا انوان ہم اور ہمارا انتہان تھا مرزا فرحت اللہ بیگ نے انیس سو سنتی سے بقاعدہ لکھنا شروع کیا اگرچہ انہوں نے ہر موضوع تاریخ سوالے وغیرہ پر لکھا مگر مزاہیہ رنگ غالب تھا ان کے مضامین کے مجموعے مضامین فرحت کے نام سے شائع ہوئے ہیں ان کی کئی تخلیقات مثلا میری داستان دہلی کا یادگار مشاعرہ نظیر احمد کی کہانی پھول واروں کی سیر نئی اور پرانی تہذیب کی ٹکر اردو عدب میں یادگار رہیں گی یہ ان کی تحریریں ہیں یہ ان کی تصانیف ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ نے انیس سو سنتالیس میں وفات پائی اٹھارہ سو تراسی میں پیدا ہوئے انیس سو سنتالیس میں ان کی وفات ہوئی تو یہ ان کا تعارف ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کا جی اب آتے ہیں ان کے ترز تحریر کی خصوصیات کی جانب کے ان کا جو ترز تھا تحریر کا جو لکھتے تھے جو سٹائل تھا لکھنے کا اس کی خصوصیات کیا تھی مرزا فرحت اللہ بیگ کا ایک خاص مقام ہے ان کی تحریریں خوش طبعی اور ذرافت کا نمونہ ہیں ان کی تحریر کردہ خاکیں بڑے ذوق و شوق سے پڑھے جاتے ہیں یہ خاکیں اردو عدب میں بلند مقام رکھتے ہیں جو خاکیں انہوں نے تحریر کیے وہ عدب کی شان سمجھے جاتے ہیں ان خاکوں میں ممدوح کی بے پناہ سچی جھوٹی تعریفوں کی بجائے یعنی جس کے بارے میں خاکہ لکھا جا رہا ہے اس کی بغیر سوچے سمجھے سچی اور جھوٹی تعریفیں نہیں کی انہوں نے اس کی بجائے حقیقی واقعات بیان کیے ممدوح کی خوبیوں خامیوں اور کمزوریوں کے بارے میں بھی غیر جاندداری سے تبصرہ کیا گیا ہے یعنی ان کی شخصیت کو متنظر رکھا ہے اور ان کی شخصیت کو متنظر رکھتے ہوئے ان کی خوبیوں کے ساتھ خامیوں کو بھی اور کمزوریوں کو بھی بیان کیا ہے یعنی غیر جانددار ہو کر فرات اللہ بیگ کی تحریروں میں دلکشی اور چاشنی پائی جاتی ہے مٹھاس پائی جاتی ہے ان کی تحریروں میں دلی کی ٹیکسالی زبان پر انہیں عبور تھا یہ وہ زبان ہے جس میں محاوروں کا زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے دلی کی اپنی جو آبائی زبان ہے تمام نقار اس بات پر متفق ہیں کہ مزاہ نگاری میں فرہت کی کامیابی کی زامن ان کی دلکش زبان ہے ان کی میٹھی زبان ہے عبد الماجد دلی آبادی کہتے ہیں کہ فرہت کی زبان نرم و نازک تھی یہ عبد الماجد دلی آبادی کا کول ہے کہ فرہت کی زبان نرم و نازک تھی جیسے ریشم لطیر تھی جیسے شبنم سبق تھی جیسے پھول کی کلی شینی تھی جیسے مصری کی ڈلی بڑا خوبصورت کمنٹ کیا ہے بڑا خوبصورت تفسرہ کیا ہے مرزا فرہت اللہ بیگ کی تحریر پر ان کی طرز تحریر پر عبد الماجد دلی آبادی نے مختصر جملے موضوع الفاظ خوش آہنگ لب و لہجہ محاورات کا برمحل استعمال مشکل اور نامانوس الفاظ سے گریز یہ دیکھیں نا یہ خصوصیات ہیں جملے مختصر الفاظ موضوع لب و لہجہ خوش آہنگ اور محاورات کا برمحل استعمال موقع کی مناسبت سے استعمال کرنا محاورات کو مشکل اور نامانوس الفاظ سے بچنا یہ وہ اناثر ہیں جنہوں نے فرہت اللہ بیگ کی تحریر کا تانہ بانہ بنا ہے زبان سیکھنے کے لیے ان کی کتابیں پڑھنا بے حق مفید ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو یہ ہم یہاں پہ بیان کر رہے ہیں مرزا فرہت اللہ بیگ کی طرز تحریر کی خصوصیات ہم آگے پڑھتے ہیں انتحان جو ہمارا موضوع ہے مضمون مرزا فرہت اللہ بیگ کا تحریر کیا ہوا اس میں دیکھتے ہیں کہ مرکزی خیال کیا ہے کیا چیز بیان کی گئی ہے اس کا مرکزی نقطہ کیا ہے اردو کے منتاز مزاہنگار مرزا فرہت اللہ بیگ اپنے اس مضمون میں بیان کرتے ہیں کہ انتحان میں کامیابی کے لیے محنت کی شدید ضرورت ہوتی ہے محنت کرنی ہے اور کامیابی ملے گی محنت کے بغیر کامیابی نہیں ہے تو انتحان میں کامیابی کے لیے محنت کی شدید ضرورت ہوتی ہے اور جو طلبہ محنت اور دل جمعی سے انتحان کی تیاری نہیں کرتے جو طالب للم محنت اور دل جمعی سے دل لگا کر امتحان کی تیاری نہیں کرتے یا آسان اور ناجائز ذرائع اپنا کر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں ہمیشہ جو انفیر مینز یوز کرتے ہیں جو نامناسب ذرائع اختیار کرتے ہیں امتحان میں کامیابی کے لیے وہ ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں ایسے طلبہ کو سوائے شرمندگی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا یہ وہ طلبہ ہوتے ہیں جو اپنے طور پر دوسروں کو دھوکہ دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کامیابی حاصل کر لی لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خود فریبی کا شکار ہوتے ہیں خود فریبی کا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں دراصل وہ دوسرے کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے ایسے طلبہ کتابوں کو تاک میں لگ کر ناکام و نامورات ٹھہرتے ہیں یعنی ایسے طلبہ کیا کرتے ہیں سارا سال پڑھتے نہیں ہیں کتابیں ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور سارا سال کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں اور پھر جب انتہان قریب آتے ہیں تو ناجائز ذرائع اختیار کر کے پاس ہونے کی کوشش کرتے ہیں ایسا کر کے دراصل وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کا مرکزی نکتہ ہے جو بیان کیا گیا ہے کہ محنت کی شدید ضرورت ہوتی ہے انتہان کے لیے دوسروں کو دھوکہ دینا آسان ہے لیکن اس سے سوائے خود کو شرمندگی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا تو آگے چلتے ہیں انتہان خلاصہ اب اس پہ دیکھیں جو سبق کے اہم نکات ہیں خلاصے کی مدد سے ہم ان کو بھی سمجھتے جاتے ہیں انتہان اس سبق میں کیا کہا گیا ہے اردو کے منتاز مضاہنگار مرزا فرات اللہ بیت کا یہ مضمون ان کے مجموع مضامین فرات سے لیا گیا ہے اس میں انہوں نے یہ بازے کیا ہے کہ انتہان میں کامیابی کے لیے اولین شرط محنت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ خوش قسمتی ہوتی ہے محنت بھی ہے اور خوش قسمتی بھی ہے مضمون کے مطابق مصنف انتہان سے گھبرانے کی بجائے انتہان میں گھبرانے والوں پر حصہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انتہان میں ایسا ہوتا ہی کیا ہے دو ہی تو صورتیں ہوتے ہیں یا پاس یا فیل اگر اس سال پاس نہیں بھی ہو سکے تو آئندہ سال ہو جائیں گے پاس اگلے سال پاس ہو جائیں گے تو اس میں گھبراہت سے کیا ہوتا ہے وہ دراصل انتہان میں گھبرانے والوں پر ہنستا تھا ان طلباء کو دیکھ کر ہنستا تھا کہ انتہان میں ان کی صورتیں اتنی سے نکال آتی ہیں دماغ مختل ہو جاتا ہے اور حواظ پرہ ہو جاتے ہیں یعنی ہوش و حواظ سے ہر طالب علم بیگانہ دکھائی دیتا ہے انتہان کی گھبراہت اس کے دل و دماغ پر تاری ہوتی ہے اور اسی کیفیت کو دیکھ کر مصنف ہنستا ہے وہ کہتے ہیں انتہان میں گھبرانے والوں پر وہ ہنستا ہے وہ پڑھائی پر توجہ دینی کی بجائے انتہانی کمرے میں انداد غیبی کا منتظر رہتا ہے یہ مصنف کی بات ہے مضمون نگاہ کی کہ وہ پڑھائی پر توجہ دینی کی بجائے انتہانی کمرے میں انداد غیبی کا منتظر رہتا ہے انداد غیبی یہ بھی آپ سمجھتے ہوں گے کہ غیب کی طرف سے ملنے والی انداد یا تو پرچو کا اُلٹ پھیر ہو سکتا ہے یا پھر یہ کہ کسی دوسرے کے اچھے بچے کے نمبر جو ہیں وہ اس کو مل جائیں قسمت کی بات ہے اپنی آپ بیٹی سناتے ہوئے وہ کہتے ہیں مضمون نگار کہتے ہیں کہ انہوں نے تقریباً دو سال لگا کے لا کلاس کا کورس پورا کیا کانون کی کلاس میں انہوں نے داخلہ دیا تھا اور دو سال تک حاضری بھی لگواتے رہے منشی صاحب سے دوستی کر کے اور پھر سارا دن دوستوں کے ساتھ گھوننا اور شام کو پھر سکول چکر لگا لینا شام کو دوستوں کے ساتھ گھوننا پھرنا واپسی پر کلاس میں جھانکانا اور منشی صاحب کی دوستی سے حاضری کا فائدہ اٹھانا مصنف کا یہ روز کا معمول بن چکا تھا گھر والوں نے انتہان کی تیاری کے لیے الگ کمرے کا انتظام بھی کر دیا کہ یہ الگ کمرہ آپ کے لیے ہے آپ اس میں جائیں بیٹھیں اور تیاری کریں جو بھی کریں مگر مصنف نے یہ کیا کہ کمرے کے شیشوں پر کاغذ سپکا دیا اور گھر والوں پر یہ ضائع کیا کہ وہ پڑھائی میں مصروف ہے جبکہ ساتھ گھنے سے ہی میٹھی نیند کے مزے لیتا اور سکون سے صبح نو گھنے اٹھتا تھا یہ معمول تھا جناب پر کوئی بلاتا بھی تو پڑھائی میں خلل پڑھنے کا سوچ کر خاموش رہتا یعنی جواب ہی نہیں دینا کیونکہ جناب سوئے ہوئے ہیں اور دروازہ پر دستک دینے والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پڑھائی میں زیادہ مصروف ہے سیدھے سادھے والدین نے کئی مرتبہ کہا کہ اتنی نیند نہ کیا کرو لیکن مصنف یہی کہتا کہ ذاتی محنت سے ہی انتہان میں کامیابی ملتی ہے انتہان کے دن قریب آئے تو گھر والوں کو پہلے سے کہہ دیا کہ انتہان کے لیے میری تیاری جس طرح کی ہونی چاہیے ویسے میں تیار نہیں ہوں یعنی میری تیاری مکمل نہیں ہے والد صاحب نے بھی کہہ دیا کہ انتہان میں شریک ہو جاؤ کامیابی نہ کامی اللہ کے ہاتھ میں ہے دیکھی جائے گی پرچے والدین مصنف انتہان میں کامیابی کے لیے انداد غیبی کی امید پر کمرہ انتہان میں داخل ہوا انداد غیبی یعنی یہ وہی انداد ہے غیب کی طرف سے کہ یا تو نگران جو ہے نہ مہربان مہربان ہو جائے گا اور میں کسی دوسرے کا پرچہ دیکھ کر اپنا پرچہ کر لوں گا لکھ لوں گا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا انداد غیبی کی امید پر کمرہ انتہان میں داخل ہوا نگران کو کچھ نرم مزاج پایا کیونکہ انہوں نے بڑے محبت کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ لے جا کر ان کے مطروبہ سیٹ پر بٹھا دیا منکر وہ تو بار میں اس قدر سخت نکلا کہ ہر وقت سر پر ہی سوار رہنے لگا یہ نگران دائیں بائیں دیکھنے پر بھی فورا نواز آتی کہ اپنے پرچے پر نظر رکھیں مصنف تو یہ بھی نہ جانتا تھا کہ پرچہ کس مضمون کا ہے وہ تو گارڈ صاحب نے رہنمائی فرما دی کہ پرچہ اصول قانون کا ہے انہوں نے نشاندے ہی فرما دی اس سوالیہ پرچے میں ورنہ جناہ کو یہ بھی نہیں بتا دا کہ پرچہ کس مضمون کا ہے چنانچہ زوردار طریقے سے لکھتا رہا اب روزانہ یہ معمول کہ والد صاحب کو پرچے کے مشکل ہونے کی شکایت کرتا خدا خدا کر کے انتہان ختم ہوئے تو والد صاحب سے مصنف میں پاس ہونے کے لیے سفارش کرانے کی کوشش کی والد صاحب کو بھیجا کے فلان صاحب کے پاس چلے جائیں میرے پیپر وینٹیں ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی سفارش سے میرا کام بن جائے اب سفارش کرانے کی کوشش کی مگر اس میں بھی ناکامی ہوئی نتیجہ آیا تو سوائے ایک پرچے میں دو نمبر لینے کے باقی تمام پرچوں میں سفر نمبر ہی لیے یعنی زیرو ماکس سفر وہ ایک منتہم جو تھے ایک پیپر میں انہوں نے دو نمبر دے دیئے وہ بھی مہربانی کر کے والد صاحب اور تمام دوستوں کا یہ خیال تھا کہ کسی چپراسی نے پرچے تبدیل کر دیئے ہیں کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلسل تین گھنٹے لکھنے والے کو سفر نمبر دیے جائیں سب نے ہی نگران اور منتہم کو برا بھلا کہا اور مسلسل کو تسلی دی کہ اس سال نہیں تو اگلے سال سے ہی آخر بے ایمانی کب تک چلے گی یعنی ان کے والد کی نظر میں یہ بے ایمانی تھی کہ بچہ جو نا تین گھنٹے تک لکھتا رہا ہے اور اس کو کچھ بھی نمبر نہیں ملے تو یہ بے ایمانی ہے ادھر مسلسل جو نمبر مضمون نگار وہ خوش تھا کہ چلو والد صاحب کی تسلی ہو گئی والد صاحب کو پتا چل گیا کہ پیپر میں نے دیئے ہیں محنت بھی کی ہے پاس نہیں ہو سکا اب جو ہے نا ایک سال مل گیا اور اب وہ ایک سال اور فرصت سے گزاریں گے تو ایک سال اور فرصت سے گزارنے کا اس کو موقع مل گیا تھا اس بات پر مضمون نگار خوش تھا اب دراصل تبصرہ دیکھئے یعنی انڈ کیا ہے مطلب ہے کہ اس مضمون کی اصل بات کیا ہے اس مضمون میں دراصل مرزہ فرطلہ بے ان طلبہ اور طالبات کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں جو انتہان میں بڑے جوش و خروش سے شریک تو ہو جاتے ہیں لیکن پڑھائی سے بہت دور بھاگتے ہیں کہ انتہان میں تو بڑے جوش و خروش سے شوق سے شریک ہوتے شامل ہوتے ہیں انتہان دینے کے لیے لیکن وہ پڑھائی سے کوسوں دور بھاگتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساتھیوں خلاصہ تھا اس پورے مضمون کا آگے چلتے ہیں مشکی سوالات کی جانب مشکی سوالات دیکھئے سب سے پہلا سوال دیکھئے کہ مضمون نگار کو انتہان سے گھگانے والوں پر ہسی کیوں آتی ہے عزیز ساتھیوں سوال و جواب دینے کا ایک مقصر میرا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ پر مکمل طریقے کار واضح کر دیا جائے کہ کس طریقے پر سوالوں کے جواب دینے چاہیے سوال کا جواب دینے میں مصنف اور سبق کا حوالہ لازمی ہوتا ہے کہ اس سے جہنم پڑھنے والے پر مونتہم پر ایک اچھا تاثر پڑتا ہے کہ طلبانے تیاری بڑے اچھے طریقے سے کی ہے اور اس کے بعد اس سوال کا مطلوبہ جواب جو ہے وہ دینا ہوتا ہے تو اس میں دیکھیں مضمون نگار کو انتہان سے گھبرانے والوں پر ہسی کیوں آتی ہے اگر یہ سوال آ جائے تو اس میں حوالہ نہیں ہے مصنف کا تو یہاں پر ہم نے مصنف کا حوالہ دے دیا مضمون نگار مرزا فرات اللہ بیگ اپنے مضمون انتہان میں انتہان سے گھبرانے والوں پر اس لیے ہزتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک انتہان میں ایسا ہوتا ہی کیا ہے دو ہی تو صورتیں ہوتی ہیں فیل یا پاس اس سال اگر پاس نہ بھی ہو سکے تو آئندہ سال سے ہی یعنی اس سال اگر پاس ہوئے تو آئندہ سال پاس ہو جائیں گے پھر اس میں گھبرانے والا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ان کا جواب تھا آگے دیکھیں یہ ایک مناسب طریقے کا ہے اس طریقے پر جواب لکھا جائیں سوال نمبر دو دیکھیں جون جون انتہان کے دن قریب آتے جاتے مضمون نگاہ کے دوستوں اور ہم جماعتوں کا کیا حال ہو جاتا انتہانوں کے دنوں میں ان کے دوستوں اور ہم جماعتوں کا کیا حال ہوتا تو مضمون نگاہ مرزا فرداللہ بیگ اپنے مضمون انتہان میں اپنے دوستوں اور ہم جماعتوں کا حال بیان کرتے کہ انتہانوں کے قریب آتے ہی ان کے دوستوں اور ہم جماعتوں کے دماغ مقتل حواس پرنہ ہو جاتے اور ان کی صورت اتنی سے نکل آتی تھی دماغ مقتل یعنی دماغ میں خلل پڑ جاتا تھا خرابی ہو جاتی تھی حواس پرنہ ہو جاتے تھے حواس کو یعنی ہوش حواس کو پر لگ جاتے تھے ہوش حواس اڑ جاتے تھے یعنی سادہ سے افاظ میں کہ گھبراہٹ ہو جاتی تھی تاری ہو جاتی تھی گھبراہٹ تو دوستوں اور ہم جماعتوں کے دماغ مقتل حواس پرنا ہو جاتے اور ان کی صورت اتنی سے نکل آتی تھی یعنی پریشانی کے وجہ سے اگلی سوال دیکھئے سوال امترین مضمون نگار نے کون سا انتہان دیا تھا تو مضمون نگار مرزا فرات اللہ بیگ نے اپنے مضمون انتہان میں اپنا حال بیان کیا ہے انہوں نے قانون یعنی بقالت کا انتہان دیا تھا ٹھیک ہے یہ مختصر سا جواب ہے آگے چلتے ہیں مضمون نگار نے انتہان دیا تو کیا نتیجہ نکلا مضمون نگار مرزا فرات اللہ بیگ اپنے مضمون انتہان میں اپنا حال بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے جب انتہان دیا تو جملہ مضامین میں یعنی تمام مضامین میں بدرجہ آلہ فیل ہوئے آوہ درجہ پر فیل ہوئے کسی بھرے مانے سے ممتہن نے ایک پرچپے دو نمبر بھی دیئے باقی نے تو صفر ہی ڈالا ٹھیک ہے جی اگلے سوال دیکھیں مضمون نگار کے والد نے اسے کن الفاظ میں تسلی دی تو مضمون نگار کی مضمون نگار کی مضمون انتہان میں بیان کرتے ہیں کہ جب وہ انتہان میں بدرجہ آلہ فیل ہو گئے تو ان کے والد نے انہیں کہا کہ بیٹا گھبرانے کی کوئی بات نہیں اس سال نہ صحیح اگلے سال صحیح آخر کہاں تک بے ایمانی ہوگی سو دن چور کے تو ایک دن شاہ کا ٹھیک ہے جی یہ ان کے والد کا تسلی دینے کا انداز تھا والد کے الفاظ سے آگے دیکھئے مندرجہ زیل الفاظ و تراکیب کے معانی لکھئے الفاظ و تراکیب یہ دی گئے ہیں مختل لفظ ہے مختل تراکیب نہیں ہے تراکیب کہتے ہیں مرقب الفاظ کو یعنی دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا اگر کوئی مجموعہ استعمال ہو رہا ہے مضمون میں یا تحریر میں تو اس کے کیا معانی ہوگی جی الفاظ و تراکیب لفظ ہے مختل بگڑا ہوا درہم برہم یا خلل بلا ٹھیک ہے ٹھیک بگڑا ہوا درہم برہم مہویت مہو ہونا مٹ جانا مہویت مگن ہو جانے کو بھی کہتے ہیں کسی چیز میں مہو ہو جانا مصروف ہو جانا بہت زیادہ مصروفیت کو بھی مہویت کہا جاتا ہے مٹ جانا یعنی جسم دماغ ادھر ادھر سے مٹ کر صرف اسی مطلوبہ چیز پر فوکس کریں یہ ہے مہو ہو جانا مصروف ہو جانا خادم زادہ غلام خادم کا بیٹا غلام کو بھی کہتے ہیں کہ جو دوسرے کی خدمت بے لوس ہو کر کرے نفع نقصان سے بالاتر ہو کر تو خادم کا بیٹا یہ بھی تشرفی تسلی تشرفی تسلی اسی طرح کم ترین ناچیز معمولی خادم خدمت کرنے والا خادم اسی طرح مستغرق ڈوبا ہوا مگن مصروف مستغرق ڈوبا ہوا مگن مصروف انداد غیبی غیب سے ہونے والی انداد غیب سے ہونے والی انداد جس کے سورس کا کوئی پتہ نہ ہو ذرائع کا کوئی پتہ نہ ہو ایسی انداد جس کے ذرائع کا پتہ نہ ہو کہ کہاں سے انداد آ رہی ہے ممتہن انتحان لینے والا ممتہن اشک شوئی آنسوں پوچنا تسلی دینا عشق شوئی کرنا بدرجہ آلہ آلہ درجہ پر آلہ درجہ کے ساتھ درجہ الفاظ کے باہد جمعہ اور جمعہ کے باہد دیکھیں امتحان امتحانات مشکلہ مشاغل ممتہم ممتہنین ممتہنین ممتہم ممتہن لینے والا مضمون مضامین خیال خیالات وکیل بھکلا تدبیر تدابیر ٹھیک ہے تو عزیز ساتھ یہ ہمارا آج کا موضوع تھا آج کی ویڈیو میں ہم نے مضمون امتحان کے حوالے سے مرکزی خیال خلاصہ اور مشکل سوالات کے ذریعے سے اس سبق اس مضمون کو سمجھنے کی ایک کوشش کی ہے امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے اپنا بہت خیال رکھئے اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے شیئر ضرور کیجئے کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے چینل ہے محمود بھٹی آرٹسٹ اللہ حافظ